اسلام ناظرین میرا ڈاکٹر انام دانشو اور میں کارڈیولوجس ہوں ہمارے تقریباً تمام پیشنٹ ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں خون پتہ کرنے کے لیے تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کارڈیک پیشنٹ جو ہے وہ ایسپرین لیتے ہیں جو کہ ڈسپرین کے نام سے بھی آتی ہے پلین ایسپرین ایسکار لوپرین تو مختلف ناموں سے یہ آتی ہے لیکن تب پیشنٹ جو ہے وہ ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں تو میرے ایک پیشنٹ کا خون آیا کہ جی ہماری مدر کو خون کی الٹی ہو رہی ہے وہ ایسپرین لیتی تھی ظاہر ہے کہ کارڈیک پیشنٹ تھی میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ پوری طور پر ہسپٹل جائیں وہ کہنے لگے بھی ہم اتنے افورڈنگ نہیں ہیں تو میں نے کہا گورنمنٹ ہسپٹل چلے جائیں گورنمنٹ ہسپٹل گئے لیکن مہا پہ چکے امرجنسی انڈوسکوپی کا اریجمنٹ نہیں تھا تو وہ سروائب نہیں کر پائیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ایسپرین جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کارڈیک پیشنٹ کے لیے کہ خون کو پتہ کرتی ہے ہارٹ ریک سے رکتی ہے انجائنہ سے رکتی ہے فالج سے رکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ذرا بھی علامات ہوں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے سولہ سال سے کم عمر کے لوگوں کو ایسپرین نہیں لینے چاہیے اس سے لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے اور عموماً ساٹھ ستر سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی ایسپرین نہیں دینی چاہیے کہ برین میں بلیڈنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو آئیڈیال جو ایج ہے جس میں ایسپرین یوز کرتے ہیں وہ چالیس سے ساٹھ سال کے درمیان ہیں اس میں ایسپرین یوز کرتے ہیں تو ایسپرین کو یوز کرنے کی دو ریزن ہیں ایک تو وہ جسے ہم سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں یعنی کہ پہلے سے ایک پیشن کو ہارڈ اٹیک ہو گیا اس کا بائی پاس ہوا ہے یا اس کے انجوپلاستی ہوئی ہے یا اس کو فالج ہوا ہے تو یہ وہ پیشن ہے جن کو دوبارہ اٹیک سے روکنے کے لیے ہم ایسپرین دیتے ہیں اور یہ ان کو زندگی بھر لینی ہوتی ہے تو یہ سیکنڈری پریونشن کہلاتے ہیں پرائیمری پریونشن یہ ہے کہ ایک پیشن کو رس پیکٹر موجود ہیں لیکن ابھی تک اٹیک نہیں ہوا اسے ہم پرائیمری پریونشن کہتے ہیں تو سب پیشن کو ایسپرین لینے کی ضرورت ہے یہ اس کی ایک دیمپل یہ ہے جن کو ہائی رس پیشن ہو جیسے ڈائیبیٹک پیشن ہے صرف اگر ڈائیبیٹیز ہے تو ایسپرین لینے کی ضرورت ہے یہ لیکن ڈائیبیٹیز کے ساتھ اگر کسی کا بلڈ پیشر زیادہ ہے کولیسٹول زیادہ ہے یا اسموکنگ کرتے ہیں تو پھر اسپرین لینے کی ضرورت ہے وہ بھی چالیس سے ساٹھ سال کے درمیان تو یہ اسے ہم پرائیمری پریونشن کہتے ہیں ابھی چونکہ پرائیمری پریونشن میں اس کا رول کم ہے تو ہر ایک پیشن کو ہم نہیں لکھتے ہیں بہت ضروری یا ہائی رس پیشن ہو تو اسپرین جو ہے پریسکرائب پڑتے ہیں اسپرین کا سب سے بڑا سائٹ ایفیکٹ جو ہے وہ جی آئی پہ ہوتا ہے یعنی کہ میدے کے اوپر ہوتا ہے میدے میں گرمی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے سینے میں درد ہوتا ہے تضابیت ہوتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے کچھ لوگوں کو قبض ہوتا ہے کچھ لوگوں کو موشن ہو جاتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیپٹیکل سر ہے یعنی کہ میدے کے اندر زخم بن جانا اور کبھی یہ زخم جو ہے وہ بلیڈ کر جاتا ہے کبھی خون کی الٹی ہونے لگتی ہے کبھی پخانے کے اندر خون آنے لگتا ہے کبھی بلیک کلر کے پخانے آنے شروع جاتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب پرفوریشن ہو جاتی ہے اس تمک رپچر ہو جاتا ہے یا پرفوریٹ کر جاتا ہے تو پھر پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور پیٹرونائیٹس ہو جاتی ہے پیشن کا بلڈ پیشر کم ہو جاتا ہے یعنی کہ سرجیکل امرجنسی ہو جاتی ہے تو ایک ایسیڈیٹی سے لے کے اور پرفوریشن تک کہ بلڈنگ تک یہ سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں تو احتیاط کرنے کے ضرورت ہے ایسپرین دو طرح کی آتی ہیں پلین ایسپرین جو کہ ڈسپرین کے نام سے آتی ہے اور انٹیرک کوٹڈ ہوتی ہے پلین ڈسپرین میدے میں جا کے اس تمک میں جا کے ڈیزولو جاتی ہے حضم ہو جاتی ہے تو بہت جلدی کام کرتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ میدے کی دیوار کو ڈیمیج کرتی ہے جس سے آلسل ہونا کے چانسز بہت جاتا ہوتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے انٹیرک کوٹڈ ایسپرین آتی ہے جو ایسکارڈ یا لوپرین کے نام سے ہمارے آتی ہیں تو یہ اس تمک میں ڈیزولو نہیں ہوتی بلکہ یہ آگے چلی جاتی ہے چھوٹی آنس کے اندر وہاں جا کے ڈیزولو ہوتی ہے تو اس سے اس تمک کی جو ایریٹیشن ہے اس کے چانسز کم ہوتے ہیں علامات کم ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ایسکارڈ یا لوپرین لے رہے ہوتے ہیں بس یہ خیال رکھیں انجیو پلاسٹی یا بائی پاس کے بعد شروع میں ایک سال تک تو پلین ڈسپرین ہی لیں اس کے بعد ایک سال کے بعد پھر آپ انٹیرک کوٹڈ جو ایسکارڈ یا لوپرین پہ آ سکتے ہیں تو امرجنسی جب بھی ہوگی تو پلین ڈسپرین لیں گے لیکن روٹین کے اندر جو ہے وہ ایسکارڈ لے سکتے ہیں اب کن لوگوں میں رسک زیادہ ہوتا ہے کہ جو ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں اور ان میں بلیڈنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ایک تو وہ جو خالی پیٹ ایسپرین لیتے ہیں کوشش کریں کبھی خالی پیٹ نہ لیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو بروپین یا دوسرے پین کلر ہیں وہ ساتھ میں نہ لیں عام طور پر جنہیں جوائنٹ پرابلم ہوتی ہے جوڑوں کے درد کے تقریف ہوتی ہے وہ دوسرے پین کلر بھی لے رہے ہوتے ہیں جن پیشن میں وہ ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ آلسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر ساتھ میں وہ ایسپرین لے رہے ہوں تو ڈاکٹروں کو دکھائیں عام طور پر اس کی اس ٹول کے اندر بھی اس کو چیک کریک کیا جا سکتا ہے اور انڈوسکوپی کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے کچھ پیشن وارفرین لے رہے ہوتے ہیں جو خون پتہ کرنے کی میڈیسن ہے جن کے ویل چینج ہیں یا جن کو ایٹیل فیبریلیشن ہوتا ہے اور وہ خون پتہ کرنے کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وارفرین ہے یا نوول انٹیکوگلنٹ جو بھی نئے انٹیکوگلنٹ آ رہے ہیں تو ان تمام پیشن میں ایسپرین کے ساتھ رسپ پڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو پیشن سموکنگ کرتے ہیں ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو الکوہل لیتے ہیں ساتھ میں ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے سپائسی فوڈ لیتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے یہ جو اسٹریس میں زیادہ ہوتے ہیں تو اسٹریس کو بھی کم سے کم کوشش کرنے چاہیے اسٹریس ہوتے ہیں اور اگر ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتا ہے یہ کہ ایسپرین اگر لینا ضروری ہے ہارٹ پیشن ہے تو پھر کیا کیا جائے کہ پریونشن کیسے کی جائے ان کو بلیڈنگ سے کیسے رکھ جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پی پی آئی میڈیسن آتی ہیں اومیپرازول ہے رولنگ کے نام سے آتی ہے یا ایسومیپرازول ہے ایسکیم کے نام سے آتی ہیں یہ میڈیسن ساتھ میں لیں لانگ ٹرم یہ سب میڈیسن لینے کے بھی اپنے سائیڈ اپیکٹ ہے میں اپنے پیشن سے یہ کہتا ہوں جتنے بھی کارڈیک پیشن ہے اور وہ ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ون ویک آپ ایسکیم لیں اور ون ویک گیپ کر لیں تو اس طریقے سے انٹرپٹڈ جو ہے یہ لیں تو اس سے بلیڈنگ کے چانسز بھی کم ہوں گے اور ایسپرین اس کے جو ہے ایسکم ہے یا اومیپرازول ہے تو ان کی وجہ سے لانگ ٹرم اگر لینے دائریا کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو وہ بھی روک سکتے ہیں تو انٹر میٹرن لیں ایک ہفتہ لیں ایک ہفتہ چھوڑ دیں اب یہ ہے کہ اگر کسی کو بلیڈنگ ہو جائے تو ارلیت پاسیبل ہاسپٹل جائیں آئی پی مینٹین کر کے کوشش کریں کہ بلیڈ لاؤس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جائے اس کے ساتھ بلیڈ کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے انڈوسکوپی کی ضرورت پڑھتی ہے عام طور پر انڈوسکوپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ پاسیبل ہوتا ہے تو ایک تو یہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلڈ دپارٹمنٹ کو کہ یہ بہت بڑی امرجنسی ہے کہ اپر جی آئی بلیڈنگ جو ہے وہ بہت بڑی امرجنسی ہے اگر کوئی پیشن ہاسپٹل میں آتا ہے تو امرجنسی انڈوسکوپی کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ ارینجمنٹ ہونا چاہیے بلڈ کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں اور آئی وی پھی یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ رولنگ بغیرہ اومیپرازول دے سکتے ہیں یہ ایسومیپرازول بغیرہ یہ ساری میڈیسن آئی وی دیتے ہیں تاکہ یہ بلیڈنگ کو روکا جا سکے اب لوگ یہ پوچھتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس آتے ہیں کہ کارڈک پیشن ہے اور ایسپرین لے رہے ہیں اور ان کو سرجری کی ضرورت ہے کسی اور وجہ سے جوائنٹ کی سرجری ہے یا پتے کی سرجری کرنی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایسپرین کنٹینیو کریں یا نہیں کریں تو عموماً جو ہے وہ سرجن ایک ہفتہ پہلے ایسپرین بند کرتے تھے ایسپرین کا اثر جو ہے سات سے نو دن تک رہتا ہے کیونکہ پلیٹڈ جو ہے جن کو یہ بلوک کرتے ہیں جو کون کو گاڑا کرتے ہیں ان کی لائف سات سے نو دن ہے تو ایسپرین کا اثر سات سے نو دن ہوتا ہے اگر آپ کو سرجری کی طرف جانا ہے تو ایک ہفتہ پہلے آپ کو ایسپرین بند کرنی ہے یہ سرجن ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں جیسے آگ کا آپریشن ہے اندر آگ کی بول کا آپریشن کیٹریک میں تو ایسکار لیتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں لیکن آگ کا جو پردہ ہے وہ ہے یا کچھ اور ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بلیڈنگ کو نہیں روکا جا سکتا تو وہاں تو مجبوری ہے کہ آپ کو ایک ہفتہ پہلے ایسپرین کو روک رہے ہیں لیکن جہاں پہ مجبوری نہیں ہے جہاں پہ بلیڈنگ کو روکا جا سکتا ہے وہاں پہ ایسپرین کو ساتھ کنٹینیو کریں سرجری کے دوران بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں جو لوگ ٹولریٹ نہیں کر پاتے ہیں ایسپرین ان کے لئے کلوپیڈاگریل ہے جو کہ پلیٹو کے نام سے آتی ہے تو نیکس ہم جو پروگرام کریں گے وہ کلوپیڈاگریل کریں گے بس آج کا میسیج یہ ہے کہ احتیاط کریں ایسپرین لینا یہ دیکھ لیں کہ آپ کو انڈیکیشن ہے یا نہیں ہے ہر پیشن کے لئے ایسپرین لینا ضروری نہیں ہے لیکن اگر سمٹمز ہیں پیٹ میں زرد ہے جلن ہے تو پوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بلیڈنگ ہے تو فورا ہسپٹل لیں بلیڈنگ ہے